خاجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم ٹٹے چکے نہیں آتے ہیں خاجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم ٹٹے چکے نہیں آتے ہیں سواملیکم میں جملی فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف وزاد پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت ہوئی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ امن ابتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے ٹائگرز نے فارم سنتالیس والوں کی چھترول کر کے رکھ دیا ہے بینڈ بجا کر رکھ دی ہے یعنی فارم پینتالیس والوں نے فارم سنتالیس والوں کو موں دکھانے لائک نہیں چھوڑا ایک طرف بجٹ تقاریر کی جا رہی تھی لوگوں کے اوپر بم برسائے جا رہے تھے ٹیکس بوم اور اس کے بعد جو جوابی وار کیا گیا ہے آپوزیشن کی جانب سے یعنی اب آپ سنی اتحاد کاؤنسل کا بینڈر کہلیں یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہلیں انہوں نے کسی لائک نہیں چھوڑا اور سناولہ مصدی خیل نے تو اخیر کر دی انہوں نے پاکستان جیسے ممالک میں سب سے کم وزن کی لیکن محسوسات میں سب سے زیادہ وزنی چیز اٹھائے جانے کے حوالے سے جو حقائق آشکار کیے ہیں چھوٹا سا کلپ یا گلمس آپ نے شروع میں ملاحظہ کیا باقی تقاریر میں کیا بولا گیا وہ شیئر میں کروں گا آپ کے ساتھ جاوید چودری صاحب کی ایک اپنی منطق ہے عجیب منطق ہے انہوں نے ایک عجیب بات کر ڈالی ہے انہوں نے اس بات کے ذریعے بہت سارے صحافیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو جسٹیفائی نہیں کیا بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ یہ ان کی غلطی تھی اس کو کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ تو وکٹم بلیمنگ کا لیول کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ شیئر کروں گا سہیل وڑائیت صاحب کی ایک انسائیڈ سٹوری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بن سکتی ان کی یہ سٹوری کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریپورٹ چھپی ہے وہ ریپورٹ کیا ہے وہ شیئر کروں گا اس کے علاوہ کچھ وائرل بینات اور وہ تمام ترلوازمات جس کا آپ انتظار کافی دن سے کر رہے تھے مازد میں چھٹیوں پہ تھا میں ظاہرہ عید تھی اس وجہ سے ٹریول کر رہا تھا اب واپس اپنی لوکیشن پر آ جکا ہوں کچھ معاملات حقائق ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بندہ نہیں رکھ سکتا ہے ظاہر ہے آپ کی انٹرنل پرائیویٹ لائف ہے لیکن جہاں تک میں بتا سکتا ہوں وہ میں بتاتا رہتا ہوں گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یہ ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں ایک اور گزارش اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے گوڈ نہیں کیا ہوا تو اوپر جا کر آل ویڈیوز کا جو چیک مارک ہے اس کو آن کر دیجئے گا اور میکسیمم کومنٹس کرنے ہیں تاکہ فائر وال والا جو معاملہ ہے وہ بریک ہو سکے اور آپ کے اور ہمارے درمیان جو روابط کا معاملہ ہے یہ بہتری کی جانب بڑھ سکے اس سے پہلے کہ میں سناولہ مستی خیل کے اوپر ہوں کلپ تو آپ نے ملاحظہ کی ہے I would like to call this as a top story سویل وڑائیت صاحب نے لکھی ہے اب وہ یہ کس طرح کے صحافی ہیں یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں اسٹابلشمنٹ کی موجودہ پولیسی میں عمران خان کے لیے کوئی لچک نہیں ہے یہ جانگ اور جیو کی سائٹ جانگ میں بھی چھپی ہے یہ خبر اسٹابلشمنٹ کی موجودہ پولیسی میں عمران خان کے لیے کوئی لچک نہیں ہے تی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کر رہے تھے سینیر صحافی تجزیہ کار سوہیل وڑائیت نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی میں عمران خان کے لیے کوئی فلیکسیبلیٹی نہیں ہے وہ ایک پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے سویل وڈائٹ نے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس نو مائی کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے ویسے تو اختیار اس حکومت کے پاس ویسے بھی نہیں ہے ان نے کہا کہ محمود اچکزئی کا نواز شریف اور آصف زرداری سے اچھا تعلق ہے محمود اچکزئی اسٹیبلشمنٹ مخالف اور جمہوریت حامی سیاست کرتے ہیں عمران خان واقعی محمود اچکزئی کو مذاکرات کا منڈیٹ دیتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ مصبت قدم ہے یہ سویل وڑائٹ صاحب کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے فوج سے مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات نہیں بلکہ ڈیل ہوگی ملک کبھی بھی ڈیل سے نہیں مذاکرات اور مسالحت اور لچک سے ٹھیک ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں ڈیلوں سے نکل کر اب مذاکرات کی طرف جائیں یہی جمہوریت کا راستہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی طرف سے اپنے دور حکومت والا طرز اعمال اختیار نہ کرنے کی گارنٹی کے بغیر سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ممکن نہیں ہوں گے عمران خان اب بھی مشکل حالات میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی میں عمران خان کے لیے کوئی فلیکسبلیٹی نہیں ہے پروگرام میں مزید بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سینئر صحافی تجزہکار اس بارے میں انسائیڈ نیوز رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ کومنٹ کیا اچھا اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ والے صحافی تجزہکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو جمہوری طرزوں اور آئین کے مطابق ریپورٹ کرنے والے صحافی کہتے ہیں اور پھر جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ ماؤت پیس بن جاتے ہیں کسی کا بھی تو اب آپ سوچئے کہ یہ میسج ڈیلیورنس کا مینڈیٹ ان کو کس نے دیا ہے بغیر پاؤں ہاتھ کے یہ اس طرح کی جو باتیں پروپیگیٹ کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت کوئی مانگے گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اور حال کے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی انسائیڈ سٹوری کے اوپر بیسٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر پھر رول اور پھر لا اور نو لا یہ بھی اس طرح سے چلتا ہے جس طرح سے ہم سب کی سمجھ سے باہر ہے اب آجاتے ہیں قومی اسمبلی میں ہونے والی تقاریر دو تقاریر انتہائی اہم تھیں ایک سناولہ مستیخیل انہوں نے پاکستان جیسے ممالک میں سب سے کم وزن والی لیکن زیادہ اثر رکھنے والی موثر چیز کیسے کر لیتے ہو یار اس کے اٹھائے جانے کے جو فیوز و براغات محاصد کے ساتھ وہ بیانگی تو اس کے نتائج میں لوگوں کو بڑی بڑی پوزیشنز مل جاتی ہیں اور ملی ہوئی بھی ہیں تو بات انہوں نے غلط نہیں کی لیکن اس لفظ کو سپنج کر دیا گیا اس کو ٹی وی چینلز اور دوسرے جو ہے وہ اخلاق بختہ گفتگو قرار دے رہے ہیں لیکن عرف عام میں اگر ایک عام آدمی کو کھڑا کریں تو وہ شاید اس سے بھی بھیانک فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دے جو جو بھی لوگ بڑی پوزیشنز پر جاتے ہیں ان کے حوالے سے لیکن سناولہ مستیخیل کا اپنا ایک کالیبر ہے ویسے اس طرح کی گفتگو نیشنل ٹیلیویئن کے اوپر نہیں ہونی چاہیے لیکن جس نیشنل ٹیلیویئن کے اوپر کسی شخص کی زندگی کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے اس کے اوپر مذہبی پروپیگنڈا کیا جائے اور پھر اس کے خلاف ایک کیمپین لانچ کی جائے وہ کونسا اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے کہ یہ اخلاقیات کے دائرے میں آئے گا لیکن ٹو پلس ٹو ایسا نہیں ہے ساری چیزیں سادہ سادہ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ شہریار آفریدی نے دبنگ تقریر کی ہے وہ تقریر بھی دیکھنے لائک تھی لیکن اس میں ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ اس ٹو پر میری آخری تقریر ہے اچھا ایک طرف وہ بول چکے ہیں دوسری طرف شیر افضل خان مربت بھی بول چکے ہیں اور شیر افضل مربت یہ بول چکے ہیں کہ وہ بس اب تقریباً حمایتی گروپ بنا کر سائیڈ پہ ہونے لگیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ گریشتہ دنوں جو میں نے وی لاغ کیا اس میں میں نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر تو جو پھوٹ ہے پھوٹ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک بڑا احتجاج مینج کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور بڑی بری طرح سے ناکامی ہیں اس کو ایڈمنٹ نہیں کر رہے آپس کے اختلافات خاتم کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ انیشیٹیو یا تو خان صاحب کو لینا پڑے گا یا انہیں یہ منڈیٹ کسی بڑی شخصیت کو دینا پڑے گا کہ آپ ان کو سنبھالیں ورنہ شیرازہ بکھر جائے گا اور تقریباً بکھر چکا ہے ابھی تک کوئی میسیف پروٹیسٹ سٹریٹس کے اوپر یہ تمام لوگ کرنے میں کامیاب میری نظر میں تو نہیں ہو پائے ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پائے اچھا عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ وہ یہ کہ کپتان جو ہے جیل کے اندر ایک کتاب لکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ جب بچ کے اوپر تھے تب بھی سکسر مار رہے تھے جب سیاست میں آئے تب بھی سکسر مار رہے تھے جب جیل میں گئے تب بھی سکسر مار رہے ہیں اور اب یاد رکھئے گا عمران خان کی کتاب اگر جیل کے اندر سے چھپتی ہے تو ورلڈز بیس سیلرز میں سے ایک ہوگی یاد رکھئے گا عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے اور میرے خیال میں ان کی اس ایک کتاب سے انہوں نے اتنا پیسہ جنریٹ کر لیا ہے جتنے سے ایک بڑا ہسپیٹل کھڑا ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا پیسہ تو اس بندے کی فالوئنگ ہے اس کو ڈسکرائڈٹ نہیں کیا جا سکتا یہ ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں جو ہیں یہ ملک کو نقصان دے رہی ہیں اور ان ٹامک ٹوئیوں سے اب باہر آنے کی ضرورت ہے میں جعوید چودری صاحب کے حوالے سے کچھ چیز شیئر کرتا ہوں جعوید چودری صاحب نے حالی میں ایک بات کہی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی انہوں نے کہا ان صاحبیوں نے لائن کروس کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا یہ کن صاحبیوں کی بات کرتے ہیں ہم سب ذکر کر رہے ہیں چیدہ چیدہ لوگوں کو ذکر کیا موید پیرزالہ کو ملک چھوڑنا پڑا صابر شاکر کو دیکھ لیں اس کے بعد عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا عرش شریف کس پارٹی نے اٹھایا عرش شریف کو پارٹی نے اٹھا لیا تالیاں بجائیں پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی جعوید چودری یعنی اس کا جو ڈس کریڈٹ ہے یا اس کا جو بلیم ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا کہ ان کو اتنا اٹھایا ان کے مطابق یہ کہنا چاہیے ہیں ان سے غلطی سرزدوی ان کی جان ختم ہوئی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے نامنہاد بڑے صحافی ہیں جو بجائے اس کے ایک اگریفڈ پارٹی یعنی صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو یا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اور سوچنے والی بات یہ بھی ہے یاد رکھیے گا پاکستان جیسے ملک میں سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ ہم جتنے مشکل حالات میں کیوں نہ ہوں ہمیں یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ ہر کمیونٹی دوسری کمیونٹی کا ساتھ دیتی ہے ہر پیٹی بھائی دوسرے پیٹے بھائی کا ساتھ دیتا ہے لیکن شاید جنرلسٹ کمیونٹی وہ واحد کمیونٹی ہے جو کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتی آئیں بائیں شائیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتی ہے اب آجاتے ہیں جی کچھ مزید ٹویٹس کی جانے اس کے بعد میں کچھ وائرل بینات شیئر کروں گا مزید ٹویٹس میں عمران ریاض خان صاحب کا ایک ٹویٹ شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سڑکوں پر چونہ لگانے والوں نے قوم کو بھی ہمیشہ چونہ ہی لگایا ہے سڑکوں پر چونہ لگانے والوں نے قوم کو بھی ہمیشہ چونہ ہی لگایا ہے خاندانی تھگ جو ہوئے نواز شریف اب جو مرضی کر لیں چاہت فتح علی خان نہیں بند پائیں گے نواز شریف کا معاملہ واقعتاً ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو انسائیڈر ہیں یا جن کو پاس انفرمیشن ہے تو نواز شریف دلوں کے قریب نہیں دلوں کی چاہت نہیں بن سکتے وہ ملکہ اب شباز شریف صاحب کو مل چکا ہے اور شاید آنے والے کچھ عرصے تک ان کو ملائی رہے اور یہ مقبول جان صاحب کے جو ویلاغ ہے ان کا ایک تھامنیل ہے وہ میری نظر سے گزرا میں تو دیکھ کے ہل گیا عوام کی قوت برداشت کا خاتمہ اور طاقتوروں کا انجام پاکستان انقلاب کے دہانے پر یہ ہو سکتا ہے یہ وش لسٹ بھی ہو سکتی ہے یہ وش بھی ہو سکتی ہے لیکن پرابلم سارا یہ ہے کہ پبلک کو انگیج کرنے اور گیدر کرنے میں اتنی مشکلات کیوں ہو رہی ہیں 21 جون کا جو پورے ملک میں احتجاج ہونا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے میں تو خیر ٹریول کر رہا تھا میں نے میرے بعد انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا تھا مجھے نہیں پتا کس حد تک سٹریٹس پہ لوگ نکلیں نکلے ہوں گے لیکن جتنی بڑی تعداد میں نکلنے چاہیے کیا اتنی بڑی تعداد میں کے بھی کے علاوہ کہیں اور نکالنے میں کامیاب ہو سکی ہے مرکزی قیادت جو جیل کے باہر ہے پی ٹی آئی کی مجھے نہیں پتا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہو سکتا ہے اور دس ورز بیسٹ ٹائم ٹو کیش خاص طور پر اس وقت جبکہ بجٹ پیش ہوا ٹیکسز کی بھرمار ہے عوام کا غصہ ہے پارلیمنٹیرینز کا غصہ ہے تاجروں کا غصہ ہے ایکسپورٹرز کا غصہ ہے امپورٹرز کا غصہ ہے اس صورت میں آپ بیسٹ طریقے سے اس چیز کو کیش کر سکتے تھے لیکن ابھی تک میری مجھے تو نہیں لگتا کہ کیش ہوا ہے یا اس کی کوئی پلاننگ ہوئی ہے کوئی ترتیب ہوئی ہے بلکہ الٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بریک ڈاؤن ہے پارٹی کے اندر شہریار افریدی صاحب اینڈ کمپنی وہ ایک الگ گروپ کے شکل میں سامنے آئیں گے شرفظ المروت کے ساتھ مجھے لگتا ہے اور پھر دوسری طرف ایک الگ گروپ کھڑا ہے پھر عمران خان صاحب جیل میں انتوک باتیں پہنچتی بھی ہیں یا نہیں پہنچتی سابر شاکر صاحب اور حامد میر کے ایک ٹویٹس ہیں وہ شامل کرتا ہوں حامد میر کہتے ہیں کیا وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اپنے پیش کردہ یہ حامد میر کہتے ہیں اپنے پیش کردہ نئے وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کو راضی کر لیں گے بھائی وہ راضی ہو جانے ہو پہلے سے راضی ہیں تبھی تو کسٹویشنل پوسٹ پہ ہیں جو کہ ویسے ہی تھما دی جاتی ہیں آج میرا نام چلا جائے مجھے تھما دی جائے گی بھائی تو پیپلز پارٹی بجٹ میں تبدیلیاں کرا کر ہی راضی ہوگی کے ہے یہ حامد میر صاحب کا سابر شاکر صاحب کا ٹوئیٹ ہے اب میں کچھ وائرل بینات شامل کر لیتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر میری کوئی بات بری لگے تو مازد زیادہ بری لگے تو انتہائی مازد اور زیادہ بری لگے تیسانوں کی کیسے کر لیتے ہو یار سب سے پہلے شہریار آفری دی جاؤ عمران خان سے معافی مانگو پھر یہ غیرت مند پاکستان بنے گا انشاءاللہ شہریار آفری دی بڑے گھن گھرج کے ساتھ بول رہے ہیں ان کو ویسے ہی بولتے ہوئے دیکھا جانا چاہیے ہے لیکن ایک الگ دھڑے کی شکل کیسے بن سکتی ہے پی ٹی آئی میری سمجھ سے باہر ہے اگر یہ ہو جا ہو جا ہو رہا ہے تو بہت افسوسناک ہوگا صدیق جان کیا کہتے ہیں ایک نون لیگی کا کہنا ہے کہ سناؤلہ مستیخیل کے الفاظ نامناسب تھے لیکن جس طرف اس کا اشارہ تھا وہ بات درست ہے بات تو بالکل بیسے درست ہے سناؤلہ مستیخ سے خیل صاحب کیسے کر لیتے ہو یار آپ نے مستیاں خلال کر دی ساکیب بشیر سترہ فروری سے ایکس بند ہے لیکن چاروں ہائی کورس اس معاملے کو لٹکا رہی ہیں سترہ فروری سے لے کر آج تک اس کیس میں کچھ نہیں ہوا چاروں ہائی کورس میں کیسے زیرے التوا ہے یہ ایک مفادہ آمہ کا کیس ہے جس سے لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں ساکیب بشیر واقعی مفادہ آمہ کا کیس ہے لاکھوں لوگ جڑے ہوئے اور جنہوں نے بند کیا ہوا ہے ان کو میں اتنا کہوں گا بھائی جمہوریت کا راگ لابتے ہو ساتھ میں یہ بھی کرتے ہو کیسے کر لیتے ہو یار اچھا جی عظمہ بخاری یعنی عظمہ بخاری صاحبہ وزریعالہ پنجاب کی حکمت عملی کے باعث پنجاب کے کرزے کم ہو گئے اور شباز شریف صاحب کی شبانہ روز شبانہ روز شبانہ روز محنت کے باعث ملک کے بھی کرزے کم ہو گئے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار چین نے سارے کرزے ادا کر دی ہیں میں تو تعریف کر رہا ہوں بھائی کیسے کر لیتے ہو یار آگے جی آگے جلتے ہیں رعوف حسن صاحب سیاسی استحکام لانے کا طریقہ جو جالی عرستو نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پانچ سال قید میں رکھا جا میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو رعوف حسن صاحب پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کے لیے سازش ہوئی محمد زبیر نے کہا پی ٹی آئی حکومت کو گرانے کے لیے اس وقت کے عامی چیف جنرل کمر جاوہید باجبان نے رابطہ کیا سازش میں شامل تھے سپریم کورٹ نوٹس رہے لے لے تو کیا ہی بات ہے لگ دا نہیں ہے ویڈاوک سے اتنے سبسکراب کیجئے بیل آئیکنڈ کیجئے دعاو میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ